بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹریک اور سیکیٹریک اور سیکیٹریک کوئی چھون میں نے اپنی ویڈیوز میں بہت سارے ایسے ہیکٹرز پوائنٹ اوٹ کیے ہیں جو کہ آپ کی سیکیٹریک کوئیشن کا باعث بنتی ہیں مساق کے طور پر میں نے بہت ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے ڈائیپوٹیز کا اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپرے کا ذکر کیا ہے ہائی بلڈ پریشر کا میں نے ذکر کیا ہے پھر ہائی ٹرائیگلیس ٹرائیڈ کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے آپ کا سیکشوال دسفنکشن کاؤز کرتا ہے پھر ہم نے کچھ مینٹل جیسے کہ ڈیپریشن ہے انزائیٹی ہے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ڈیپریشن انزائیٹی کیسے کاؤز کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ سموکنگ ہے یہ کس طرح آپ کا سیکس کو تاہو بالا کر رہی ہوتی ہے لیکن آج میں ایک ایسے مجرم کی مخبری کروں گا جو کہ میرے صاحب سے ان تمام چیزوں کا انیشیٹر ہے یعنی کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے جو کہ تمام چیزوں کو چس طرح سے ان کے پیچھے ہوتا ہے اور ہم اس کو بلکل نظر انداز کر رہے تھے ہیں یعنی کہ وہ ایک ایسا بگ بوس ہے جو بلکل آپ کے سامنے ہے اور وہ دان دکال کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو آج اس مجرم کا میں ذکر کروں گا جو آپ کی سیکس کا سب سے بڑا دشمیل ہے وہ ہے ہائی یوریک ایسڈ یوریک ایسڈ ایک نومل کیزہ ہے باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے ہمارے میٹالیزم کی سو تو پھر ہمارا اللہ تعالی نے اس کا سکریشن کا سامان بھی رکھا ہوا ہے پشاف گذری یہ نکل جاتا ہے ہمارا ایک بیلنس ہے تو اب یہ بنتا کہاں سے ہے یہ ہماری باڈی کے اندر ایک نیشنل میٹالیزم ہے پھر اس کے علاوہ یہ آپ کی جو فرکٹوز ہم لیتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے جو فرکٹوز ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو دا یوریک ایسڈ تو یہ پھر نکلتا ہے اگر آپ زیادہ فرکٹوز زیادہ گلکوز زیادہ کنی لے رہے ہیں تو آپ کا یوریک ایسڈ جو ہے یہ آپ کا بڑھ جاتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہماری باڈی کے اندر پیورنس یہ ہوتے ہیں ڈی این نے جب ٹوٹسا ہے تو پیورنس پیدا ہوتے ہیں پیورنس جو ہے یہ کرویٹ ہوتے ہیں انٹو یوریک ایسڈ اور وہ نکلتے ہیں پیورنس جو ہے کچھ خوراکوں میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے بیر یہ شرافی قسم ہے اس میں بہت پائے جاتا ہے اس کے علاوہ گو بھی میں بہت پائے جاتا ہے تو پیورنس جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کے جو آرگن میٹس ہوتے ہیں اس میں بہت پائے جاتا ہے آرگن میٹس سمجھتے ہیں یہ جو کلیجی اور ہم کھاتے ہیں پوٹ اور اس طرح ہی بکرے گی ہم کھاتے ہیں اوجری ویرا دل ویرا یہ آرگن میٹس کھاتے ہیں تو کیڈنی ویرا جو کھاتے ہیں تو یہ آرگن میٹس میں بہت ہوتے ہیں تو جس سے یہ بڑھ جاتا ہے یوریک ایسٹ تو لیکن آپ کی پانی کی انٹیک کم ہے تو یوریک ایسٹ آپ کا کم نکل رہا ہے یورین کی آوٹ پوٹ کم ہے تو لیکن کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ کا یہ بڑھ جاتا ہے تو عام طور پر اس کی جو ویلیوز ہے وہ سیون پہ ہے کہ سیون جو ہے ایک نارمل رینج ہے کہ وہاں تھا کو تو ٹھیک لیکن آج کل کی تو سچ کہہ رہی ہے کہ سیون کی جو رینج ہے یعنی یہ کچھ سائنسانوں نے غلطی سے اوپر اکس دی ہے اصل میں تو یہ پائی پائی پائنٹ پائیو کی آس پاس تو تو یہ ٹھیک ہے تو یہ بڑی کو کوئی نقصہ نہیں پنچھاتا ورنہ یہ پائیو تو سیون بھی کچھ نہ کچھ اپنا کام دال رہا ہوتا ہے کو دونپری کر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت سارے مسائل کا باعث ہوتے ہیں جت کا ڈریکٹ دلک آپ کی سیکس کے ساتھ ہے تو ہم نہ بتاتا ہوں کہ یہ بوڈی کے اندر کیا کیا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ کا سیکس جو ہے وہ تل پت ہو جاتا ہے تہو بالا ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے کس کا سیکس کا سب سے پہلے یہ جو یوری کے ساتھ جاں بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کی نائٹرک آکسائیڈ کی جو پروڈکشن ہے اس کو یہ لو کر رہتا ہے میرے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ نائٹرک آکسائیڈ جو ہے وہ ہمارے سیکس میں ایسی ہے جیسے کہ اسی مقرب تھا ہماری ٹیم میں ٹھیک ہے تو وہ ہماری ریسلز کو کھولتا ہے اور بلڈ کا جو فلو ہے وہ جو بڑھتا ہے نفس کی طرف اور نفس جو ہے وہ سٹینڈ ہوتا ہے اور نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جا آپ کے انڈوثیریو سیل کے جا کے ڈیویج کر رہا ہوتا ہے دوسری یہ جو کام کرتا ہے کہ جب نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو آپ کا جو بلڈ پریشر کا لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر آپ کو ویسلز کو تباہ کر دیتا ہے اور اس میں بہت ساری رسلز ہوتی ہیں تو ہائی بلڈ پریشر کا کاؤز بھی یہ بن جاتا ہے آپ کا یورک ایسرڈ ویا نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن کے لوگ ہونے کی بیئر سے پھر یہ آپ کا جو آکسیڈیٹو سٹریس ہوتا ہے آکسیڈیٹو سٹریس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جتنا دھوان شوان پیدا ہوتا ہے جب سیل کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سائیڈ پہ میٹابولائٹس پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم کیا کہیں گے ایک خام مال پیدا ہوتا ہے ایک ریزلیٹو پیدا ہوتا ہے جب وہ آکسیڈیٹو سٹریس پیدا کر دیتا ہے تو یہی آکسیڈیٹو سٹریس جو ہے یہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کی وعیسے یورک ایسرڈ کی وعیسے اور وہ آپ کی خراب ہو جاتا ہے پہلے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے میں بھی اسی میں نے کہا میرا ساتھ آٹھ پہ چلا گیا تو بڑھ گئے وہ پھر جب اٹیک ہوا مجھے گاؤٹ کا تو میرا جوانا اللہ تعالیٰ جہاد آ گیا مجھے ایسا خوف نکھ اٹیک ہوا اور پھر اس کے علاوہ پھر بابی میں نے مزید جب سٹیڈی کرنا چلوئی ہے پھر چلا گیا یہ تو بڑا دو نمبر اس کو تو ڈاؤن رہنا چاہیے میں کہاں نو پہ لے گیا اور اس کو تو مجھے پانچ بھی رکھنا چاہیے آج کل میں نے اس کو کہنے میں رکھا ہوا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہی یوری کیسل جو ہے آپ کی انسولین ریزسٹنس کا بھی یہی قوز ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہم نے اس پہ ہم لیتا ویڈیو بھی کریں گے انسولین ریزسٹنس جو ہے یہ مین قوز ہے ڈائیپٹیز کا اور ڈائیپٹیز جو ہے سب سے بڑا قوز ہے ایرکٹرڈیس فنکشن کا نمزگی کا تو جب یہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرتا ہے اپنے طریقے سے کہ کیسے پیدا کرتا ہے یہ ایکزیکٹلی پورا بھی سمجھ نہیں آئی یہ چیز کی لیکن ایسا ایسا اس کی سمجھ آ رہی ہے تو اب اس کے علاوہ جب یہ سیدھا مائٹر کونڈریہ کو بھی میسیج دیتا ہے کیا میسیج دیتا ہے کہ وہ وہ آپ ڈیپوزٹ کرنے شروع کرتے ہیں کون اوڈر دے رہے ہیں یوری کیٹسڈ کس کو مائٹر کونڈریہ کو اور جب فیٹ ڈیپوزٹ ہونے شروع ہو جائے گی مٹاپا سٹارڈ ہو جائے گا اور فیٹی لیور ہو جائے گا فیٹی لیور جو ہے آپ کو پتہ جب یہ ہو جائے گا تو سارے ہارمونز آپ کے اس کا نشد ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا کیا ہوگا بیٹی لیور کام ہو جائے گا بیٹی لیور کام ہو جائے گا آپ کا ٹیسٹوپسن لیور لو ہو جائے گا اسلوژن لیور آئی ہو جائے گا فیٹی لیور پہ میں نے ویڈیوز بنائی یہ بتایا ہوا ہے کہ فیٹی لیور جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہے آپ کی سیکس کے اوپر خاص طور پر پروڑیکٹن لیور جب آئی ہو جاتا ہے اس کی ویور سے تو یہ فیٹی لیور کا کونس من جاتا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ یوری کے سر جو ہے بوڈی کے اندر جو نا آپ کے جو سلیپ کا جو میکنزم ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو جب آپ کی سلیپ خراب ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو سوپ آنے ہو جاتے ہیں آپ کی سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کا دوسرے مسائل جو ہوتے ہیں ڈپریشن انزائیٹی وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں سو یہ ایک بھجا بن جاتی ہے سلیپ کے خراب ہونے کی ٹھیک ہے نا تو پھر میں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ آپ کا کس طرح آپ کو یہ بسٹرپ کر رہا ہے آپ کے سیکس کو اور آپ کے پوری بوڈی کو ایچویلی اس کو ہم نا اب نام سنو ہوگا میٹابولک سنڈروم کا میٹابولک سنڈروم جو ہے نا اس میں تین چیار ڈیزیز آستی ہیں مسائل بطول پہ ہم کہتے ہیں انسونل ریزیسٹنس اوبیسٹی یعنی کہ مدافع ہونا پھر اس کے لئے بریڈ پیشر کا ہائی ہو جانا ڈائیابٹیز ہو جانا یعنی کہ آپ کا گلایسیمی کے انڈیکس زیادہ ہو جانا تو لیکن اب اس میں یوریک ایسٹیڈ کو بھی ایس ایسنشل پارٹ تسلیم کر لیا گیا ہے میں اپنے پیشنٹس کے جو ذرا سے فورٹی کی ایج کے آتے ہیں یا موٹے نظر آتے ہیں تو ان کا یوریک ایسٹی لیول کو چیک کروانے سے میں کوشیل کرتا ہوں کہ سیون نہیں اس کو فائی پہ اس کو مینٹین کیا جائے ٹھیک ہے تو کوشیل کرتے ہیں ان کو کوئی میڈیسن دیں کچھ نیچنل چیزیں بتائیں پانی کا زیادہ لیں اور آپ کی چیریز ہیں یہ آپ کا یوریک ایسٹی لیول کو بھی 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 کم کر دیتی ہیں جو خوراکیں یوریک ایسٹی بڑھاتی ہیں جیسے گوپی ہو گئی میر ہو گئی یا آرگن میڈ ہو گیا ہے اس کو ہم کم کروانے پھر سب سے اہم تو آپ کی فروٹوز ہے میٹھا میٹھا جو ہے یہ سائنس کا عظیب اللہ تعالیٰ کا موج سے ہے کہ کس طرح سے ایک میٹھا جو ہے یوریک ایسٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کی سوا بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے پھر اس کے علاقے کوئی میڈیسنز ہیں جیسے بیٹا بلوکز ہیں تھائزائیڈ ہیں یہ آپ د فیشن کو تو اس کی وجہ سے بھی جو جیسے میں اضاف ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم کوشی کرتے ہیں ویسے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل نہیں ہے لیکن بعد دیتا کوئی چھوٹی سی ہے ریزلٹ بہت اہم ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی گیا تاکہ آپ لوگوں کی علم اضاف ہو سکے تو عوید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی انفرمیشن دے گی اور آپ کی جنرل ہیلتھ اور آپ کی سیکشل ہیلتھ کو چار چاند لگا دے گی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرا جو چینل ہے اسے سسکرائب کریں جو بیل کا آئیکون ہے اسے کلک کریں خوش رہے اور خوشیاں پانٹیں ٹاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ